اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹک شکر ہے الحمدللہ اچھا جی تو میں آئی تھی آج یہاں مکھی ہاؤس کے میوزیم جو کہ مکھی فیملی کی رہائش گاہ تھی جس کو میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے یہ جو پیلس تھا نا یہ ہندو فیملی کے زیرے رہائش رہا اور انہی کی ہی جو ہے یہ ملکیت تھی پوری مکھی فیملی کی جو کہ انیس سو ستاون میں کچھ ان کو تھریڈز آئے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ یہ خالی کر دیں تو ان کو حجرت کرنی پڑی پھر وہ انڈیا گئے انڈیا سے ان کو دوبارہ حجرت کرنی پڑی اور وہ پوری فیملی جو ہے امریکہ کے شہر ہوائی میں آج سیٹل ہے تو ان کی اب جو بڑے اباؤجداد جو رہتے تھے یہاں جنہوں نے یہ بنوایا جن کی رہائش تھی مکھی چندر داس کے بیٹے تھے جیٹھانان داس تو انہوں نے اس کی جو ہے نا تعمیر کروائی تھی انیس سو بیس میں اور تین سال لگے تھے اس کی تعمیر میں اچھا یہ وقت کے ساتھ جو ہے نا جب وہ فیملی یہاں سے حجرت کر گئی تھی تو اس کی جو ہے اندر سے ساری خوبصورتی جو ہے وہ مسمار ہوتی جاتی تو دو ہزار تیرہ میں اس کو محکمہ آسار قدیمہ سن گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بال رہے اس کی مینٹینس کا ذمہ ان کے محکمہ آسار قدیمہ کے سپوت کر دیا گیا تھا تو اچھا یہاں پہ جو ہے نا اوپر گیلری ہے گیلری کے اندر ان کی مکھی فیملی کی جو ہے نا پکچرز لگی ہوئی ہیں تو مکھی فیملی کی جو جیٹھانان داس تھے نا وہ یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں جو ہے ہدایت اللہ ہیں تو جیٹھانان داس کی جو بیٹی تھی نا دھرما ان کا بچپن اور ان کی جوانی اسی گھر میں گزری تو چھبیس سال وہ فیملی جو ہے یہاں رہائش پذیر رہے اور اسی دوران جو ہے دھرما بڑی ہو گئی تھی تو ان کی ساری جو پکچرز ہیں جگہ جگہ کھچی میں ہیں تو وہ بڑی ہی اس کو میس کرتی تھی جب وہ یہاں سے انڈیا چلی گئی تھی انڈیا کے بعد جب وہ امریکہ چلی گئی تھی تو وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے قصے کہانیاں اپنے بچوں کو سنائے کہتے یہی ہے کہ وہ بلکل بھی نہیں ان کی یادوں سے نکلیں اور بہت ہی رو رو کے وہ سسکیوں سے اپنے بچوں کو جو ہے نا یہاں کی کہانیاں اور قصے سنائے کرتی تھی لاس بھی بات ہے ان کے اباؤ اجداد یہاں گزرے اور پھر ان کے باپ کی زندگی یہاں گزری پھر خود وہ بچپن سے لے کے جوانی انہوں نے یہاں گزاری تو ایک یہاں پہ یادگار ان کی ہے اور ایک یادیں ہیں وابستہ جو کہ نہیں بھول پائیں پھر جو ہے نا پولیٹیشن کے حوالے سے بھی یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہا کافی مہمان نوازی ہوتی تھی اور بہت مہمان نواز یہ مکی خاندان کے لوگ تھے جو کہ خاندان پورا ایک بات تھا اس کے اندر اتنے سارے پولیٹیشنز کا آنا جانا اور انڈیا اور پاکستان کا ایک رابطہ بنا ہوا تھا انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا ساسا وہ چھوڑ کے انہیں جانا پڑے گا اور ایسے یہ کہ اپنا گھر کون چھوڑتا ہے خوشی سے تو انہوں نے بڑا ہی اداس ہو کے اس گھر کو چھوڑا تھا اس کی درو دیواروں کو ہاتھ لگا کے یادیں اپنی سمیٹ کے لے کے گئی تھی یہاں سے دھرما اور ان کی جگہ جگہ پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں اور ان کو بڑا ہی شوک تھا ایک ایک درو دیوار پہ انہوں نے پکچرز کھچوائی ہوئی تھی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنی محبت تھی اس گھر سے اور کیوں نہ ہو کہ یہ محل جیسا گھر اور آپ دیکھیں کہ وہ جب چھوڑ کے گئے ہوں گے تو ان کے دل سے کوئی پوچھے جو ان کی سیچویشن ہوگی اس وقت تو ہم بھی جب یہاں آکے دیکھتے ہیں تو اس کی دیواروں میں اتنا سکون ہے اور ایسا سکوت تاری ہے تو اس کی درو دیوار ان کی رودات سناتے ہیں کہ وہ لوگ کتنا یہاں سے افسردہ ہو کے گئے اور ان کی یہاں پہ یادیں وابستہ ہیں حالکہ اس کے اتنے شو شرابہ اور تنگ گلیاں ہیں لیکن وہ جو تنگ گلیاں اور جو شو شرابہ ہیں وہ موٹی موٹی دیواروں سے جو ہے نا اندر کے سکوت کو بالکل بھی نہیں توڑتی آپ آئیں ادھر اور آپ کو ادھر آکے اتنا سکون ملے گا اتنا یہاں پہ خاموشی ہے اتنا سکون ہے اور تھنڈک کا ایک حساس ہے یہاں پہ یہ ایک مین ہال ہے پہت بڑا سا جس کے اندر انہوں نے اسی سے ہی طرز عمل کا فریچر لگایا ہے جو لوگ وہ یوز کرتے تھے ان کی فیملی ویسے تو وہ جو سامان چھوڑ کے گئے تھے لوٹ مار کی نظر ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں نے پکچرز کو دیکھتے ہوئے میکمہ سارے قدیمہ نے اس کو رینویٹ کیا ہے اور جو جو ٹائلز وغیرہ خراب ہو گئے تھے ان کو جو ہے دوبارہ سے لاکے لگایا گیا جو کشیدہ کاریہ دوبارہ سے کی گئی سننے میں یہی آتا ہے کہ جو اوپر چھت پہ ایم بوز ہوئی بھی تھی جسے آج ہم فورسلین کہتے ہیں اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا وقت کے ساتھ وہ بھی مسمار ہو گیا لوٹ مار کی نظر ہو گیا اس کو بھی پینڈ کر کے دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا تھا اس طرح سے فنیچر لگا دیا گیا تھا اندر جو ہے ساری سٹوریکل مقامات ہیدر آباد کے پورا میوزیم بنایا ہے اس کی پکچرز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ہیدر آباد میوزیم کا کچھ اثار قدیمہ کا اساسہ ہے جو کہ یہاں پہ سیف کیا گیا علاقے اور گارڈ وغیرہ ہیں یہاں پہ ان کی سیفٹی کے نہیں ہیں کیونکہ پہلے بھی جو ہے نا یہاں پہ لوٹ مار مچ چکی تھی تو اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ سکھ سیکیورٹی کا انتظامات ہیں اور ایسے ہر ایک کو جو ہے ویڈیو بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی یہاں پہ اسی طرز عمل سے سارا فنیچر ڈیکیور کیا گیا ہے جیسے وہ لوگ رہتے تھے پکچرز میں دیکھ کے یہ ڈائننگ ہال ہے اور پکچرز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کھانا کھاتی تھی موکی فیملی اور ان کا بڑا اچھا ایک لائف سٹائل تھا اس دور میں بھی پہننا اورنے سے لے کے کھانا پینا سب کچھ بہت اچھا تھا اور اٹیلین طرز پہ یہ پوری جو ہے کنسٹرکشن بنائی گئی تھی اور جتنے بھی یہاں کے آرکیولوجسٹ تھے وہ سارے اٹیلین تھے اور یہاں کے لوکل مقامی مزدوروں نے مل کے اس کو تین سال کے عرصے کے اندر جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا یہ وہ کمرہ ہے جہاں جہاں پہ جوار لال نہرو جو ہے تین سال مہمان کی حیثیت سے یہاں پہ رہائش پذیر رہے اور یہ جو گھر اس کے خاندان والے نا یہ مہمان نوازی کے طور پہ بھی بہت زیادہ یہ گھر جو ہے وہ مشہور تھا اپنی مہمان نوازی میں اور جگہ جگہ انہوں نے اسی کمرے کے حوالے سے ہی پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور اسی حوالے سے ہی اس کو جو ہے اسی طرز عمل سے ڈیکیور کیا تھا جس طرح کا وہاں پہ اس طور میں فنیچر یوز ہوتا تھا بہت ہی خوبصورت لکڑی شیشم کی اور سادھان کی لکڑی کا جو ہے نا یہاں پہ کام ہوا ہے دروازوں کو دیمک نہیں لگی ہے علاقہ یہاں پہ اور بھی ہندووں کے گھر بنے ہوئے ہیں میں خود یہاں کی لوکل مقامی رہائشی ہوں ہمارا گھر بھی ہندووں کا گھر بنا ہوا تھا تو دیمک کھا گئی تھی لکڑیوں کا لیکن یہاں پہ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی لائف کو برقرار رکھنے کے لئے جگہ جگہ سے جو ہے سامان مانگوا کے انڈیا تک سے بھی ٹائلز کو مانگوا کے لگائے گئے تھے اس ٹیننگ ٹیبل پہ اسی طریقے کا سارا جو بھی تک روکری کا سامان نکھا گیا تھا کینڈل لائٹ یہاں پہ ڈینر ہوتا ہوگا تو کینڈل سکیمی تھی ساری ایک اپنی رودات سنا رہی ہے ہر چیز یہاں کی درو دیوار یہاں کا فنیچر سب کچھ دیکھ کے اتنا دل وہ ہو رہا تھا نا کہ یہاں پہ ایک کوئی فیملی رہا کرتی تھی چھبیس سال انہوں نے اپنی زندگی کے یہاں پہ خاندان والوں نے گزارے اور پھر ان کو جانا پڑا اور آپ دیدہ ہو کے جانا پڑا تو بہت ہی یہاں کی دیواروں کے اندر ایک آسودگی سی ہے ایک خاموشی سی ہے جو اپنی ایک داستان سنا رہی ہے اور یہ محسوس کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں اس داستان کو جب میں پکچرز دیکھ رہی تھی نا اس خاندان کی تو واقعی میں بڑھا ہی مجھے اس خاندان کی حمد پر رش کر رہا تھا کہ یار دیکھو ان کا بھی تو حسنہ تھا وہ اتنا سب کچھ اساسہ اپنا اباؤ اجداد کا چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوئے اتنی بڑی پیلس نمہ بلڈنگ جو انہوں نے بنائی تین سال کا عرصہ درکار جس میں اتنی بڑی اماؤنٹ لگی ہوگی ان کی اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ امیر بہت زیادہ تھے لیکن کتنے بھی امیر اور غریب ہوں لیکن جب اپنا اساسہ چھوڑ کے جانے کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی جو ہے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا لیکن انہوں کو جانا پڑا اور دو بار ہجرت کرنی پڑی پھر وہ انڈیا سے بھی ہجرت کر کے امریکہ شفٹ ہوئے اس کے بعد دھرما کے بیٹے سوریش داس یہاں دو ہزار تیرہ میں آئے تھے جنہوں نے محکمہ میں سارے قدیمہ کے حوالے وہ کی آؤس کی ذمہ داری کو سپورٹ کر دیا تھا دی گئی تھی یہ دوبارہ سے میں وہ کمرہ دکھا رہی ہوں اچھا یہاں پہ لکڑی کا جو کام ہوا تھا وہ آج تک بارش اور ہوا مٹی سے بلکل بھی اس کی جو ہے نا لکڑی خراب نہیں ہوئی شیشم اور سادھان کی لکڑی اتنی مہنگی ہے اتنی نایاب ہو گئی ہے اب تو تو آپ دیکھیں یہاں پہ بلکل بھی جو ہے نا حالانکہ بارش کی بونوں کا اور اس کا یہاں پہ ہے نظر آرہا ہے آسارہ لیکن کہ بارش کا پانی آتا ہے رسک ہے لیکن لکڑی کو بلکل بھی نقصان نہیں ہوا کنڈیا ایز ایز ویسی کی ویسی لگی ہوئی ہے بلکل آرام سے کھل رہی ہیں آرام سے بند ہو رہی ہیں اور یہ والکانیاں بنی ہوئی تھی جہاں سے جو ہے مکھی کی فیملی جو ہوتی ہوں گی ان کی لیڈیز یہاں سے نظارے لیتی ہوں گی اپنے گھر کے سہن میں کھل رہی ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ہے نا کھلی میں کھل رہی ہیں یہ چھوٹا سا ایک سہن ہے جس اچھا ہے ہر فلور کی جو ہے نا ہائٹ بہت زیادہ ہے اور یہ دو ہی منزلہ بنا ہوا ہے گراؤن پلس دو منزلہ یہ بنا ہوا ہے لیکن اتنی کوئی ہائٹٹ ہے نا آپ جب زمین سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا سر اوپر کرنا پڑتا ہے اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے اتنی خوبصورت اس کے نظارے تھے اتنی پیاری پیاری جگہیں تھی اور کافی سارے تو کمرے انہوں نے سیل کیے ہوئے تھے یہ والا جو ہم نے یعنی کہ ایکسپلور کیا اس سے بڑا میں متاثر ہوئی یہ کلیاں دیکھیں آج نیو طرز کے سارے مکانات بن گئے ہیں لیکن یہاں سے جب مکھی فیملی دیکھتی ہوگی تو شاید یہاں پہ ان کی کوئی باغ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے یہاں پہ ان کی زمینیں ہوتی ہوں گی جس کو وہ دیکھ لیتے ہوں گے نظارے کر لیتے ہوں گے درخت وغیرہ ہوتے ہوں گے تو ایسا ہی تھا کہ بالکنیاں وغیرہ بنی ہوئے ہیں بہت زیادہ ہر کمرے میں کھڑکیاں بنی ہوئے ہیں اور یہ اسی طرز کے فانوز وغیرہ یہاں پہ لگائے گئے تھے تاکہ ایک وہی فیلنگ آئے جو کہ اس دور کی تھی بہت ہی دیکھ کے جو ہے نا ایک ہسٹوریکل یعنی کہ آپ کسی جگہ میں آگئے ہیں ایک سکوت ستاری تھا اس کے اندر اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ جو ہے موڈل بھی آتے ہیں بہت سارے موڈلنگ ہوتی ہیں یہاں ڈرامے بھی شوٹ ہوئے تو کافی سارے لوگوں کو یہاں کا سکون بہت پسند آیا یہ وہ جگہیں ہیں یہ وہ کمرے ہیں جو مکھی فیملی کے جو ہے نا زیر استعمال رہی ہیں ان کی بیٹی کے استعمال رہی ہیں کمرے میں کمرہ کھل رہا ہے اور ایک بڑے بڑے سے جو ہے نا آہاتے دیئے ہوئے ہیں جس کے اندر چھوٹے سے کمرے ہیں جو کہ دیواروں کی جو ہے نا ہائٹ بہت زیادہ ہے تو اس سے جو ایک اشادہ نظر آ رہے ہیں اور ہر کھڑکی سے جو ہے نا روشنی اتنی آ رہی ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ دن کے اندر بھی یہاں پہ کوئی لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہوگی اچھا ہندو جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ذوق رکھتے ہیں مکان جب بناتے ہیں تو بڑے ہی دل سے بنواتے ہیں اور جتنے بھی ہندو کی کنسٹرکشنز ہیں نا جو پاکستان بننے کے بعد زیر استعمال رہی ہیں ہم مسلمانوں کے ہم جب آئے وہ اپنا سب کچھ اچھا اچھا چھوڑ کے گئے تو بڑی دل سے انہوں نے جو ہے نا کبٹس وغیرہ ہر ایک چیز کو نقش یعنی کہ اس کے جو نقش و نگار جسے کہلیں بنائے ہوئے تھے بڑے دل سے مکانات بنائے ہوئے تھے بہت مضبوط اور موٹی موٹی دیواریں بنائی ہوئی تھی تاکہ گرمی اور سردی کی جو ایک لہر ہوتی ہے نا وہ گھروں کے اندر داخل نہ ہو اور ان سے محفوظ رہا جائے یہ زینہ دیکھیں کتنے خوبصورت جیومیٹریکل انداز میں بنائے ہوئے تھے اور یہ زینہ جو ہوتے نا میں نے دو بار اس کی جو ہے ویڈیو بنائی تھی اور چھوٹی چھوٹے سے جگہ جگہ ہوادان روشنی کے لیے ہوا کے لیے دیے ہوئے تھے کیونکہ اس دور میں مجھے لگتا ہے الیکٹرک سٹی تو تھی نہیں تو اس چیز کو بھی مندہ نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر گھٹن نہ ہو اس میں آکسیشن اتنی تھی نا اندر پنکھیں نہیں چل رہے تھے بہت ساری جگہوں پہ اور ہمیں بلکل بھی گرمی کا احساس نہیں ہوا اتنا خوبصورت اس کا احساس ہے آپ آئیں اور آکے ہیدراباد کی اس ہسٹوریکل پلیس کو ضرور ایکسپلور کریں بہت سارے لوگ شاید ہیدراباد کو چھوٹا شہر سمجھتے ہیں یہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں آپ کو اگر یہاں کی پاکستان بننے سے پہلے کی اسٹوریکل پلیس دیکھنی ہے تو آپ ہیدراباد کی بہت ساری بلڈنگز میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ایٹین سینچری کی بہت ساری بلڈنگز جو ہیں وہ ابھی بھی اسی حالت میں اپنے آبوت آپ سے کھڑی ہیں جیسے کہ یہ مکھی ہاؤس صفحے فیرست آتی ہے ہمارے جو ہسٹوریکل مقامات ہیں ہیدراباد کے اور یہ ساری وہی سندھ میوزیم کی ساری چیزیں لا کے رکھی گئی ہیں جو کہ کلے کے اندر کبھی ہوتی تھی تو وہ جو ہے اپنے یعنی کہ دورہ حاضر کے حساب سے وہ تھوڑا ٹوڑ گیا تھا تو ادھر لا کے شفٹ کر دی گئی ہیں اور یہ اتنا بڑا سہن آج بھی دھوپ جو ہے اسی درو دیوار پہ اسی طرح سے آتی ہے جیسے مکھی کی جو فیملی تھی وہ یہاں کی آب و ہوا کو انجوائے کرتے ہوں گے یہاں پورے سہن میں ان کی پکچرز کچی ہوئی ہیں جو کہ لگی ہوئی تھی دیوار پہ اور جگہ جگہ انہوں نے بڑے دل سے پکچرز کچھوائی ہوئی تھی اس والی دیوار پہ بھی جو ہے پورے خاندان کی پکچرز کچی ہوئی ہے جو اندر لگی ہوئی تھی سو سال سے زیادہ اور چار سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کنسٹریکشن کو کوئی آج نہیں آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اٹیلین ترز کی کنسٹریکشن آج بھی ماشاءاللہ ہیدر آباد کی شان بڑھاتی ہے آپ لوگ آئیں جہاں کہیں بھی آپ کو ایکسپلورنگ کا شوق ہے تاریخی مقامات کا تو آپ بھی ضرور مکھی ہاؤس کو وزٹ کریں اس کی تاریخی اس کی تاریخی ہسٹری معلوم کرنے کا جس کو بھی شوق ہے تو وہ ضرور ہے اس کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے اس فیملی کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے بچپن میں تو بہت آئیتے لیکن کبھی بھی میں نے اس نظر سے اس مکھی آس کو ایکسپلور نہیں کیا اچھا یہ جو پیپل کا درخت ہے یہ بھی سنائے کہ جب ہی کا ہے جب یہ انیس سو بیس میں تعمیر ہوئی تھی تو جب ہی کہ یہ اتنا پرانا بہت بوڑھا سا درخت ہو گیا ہے پیپل کا سو سال پہ نہیں ہاں روک رہتے تھے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اور آج کی جو یہ دکمنٹری تھوڑی سی چھوٹی سی معلوم آتی میں نے مکھی ہاؤس میوزیم کے حوالے سے بنائی تھی مکھی خاندان کے حوالے سے بنائی تھی آپ کا بھی انٹریسٹ اور بڑھا ہوگا تو سانیہ امید کی اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی